اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھوپال کے بیرسیہ کی جہاں چھاتراؤں کو اشلیل میسج بھیجنے کا ماملہ طول پکڑتا جا رہا ہے حالانکہ ماملے میں اپرشاہ سن ایکٹیو ہو گیا ہے لیکن فلال پردرشنکاری کئی طرح کے سوال کھڑے کر رہے ہیں ریپورٹ دیکھئے بھوپال کے بیرسیہ علاقے میں نابالک چھاتراؤں کو اشلیل میسج بھیجنے کے ماملے کا کھلاسہ ہونے سے علاقے میں تناؤ پھیل گیا بیرسیہ میں دیر شام واہنوں پر حملہ کیا گیا تناؤ پونڈ ماہول کو دیکھتے ہوئے بیرسیہ میں بھاری پولیس بل تینات کیا گیا ہے پرشاہ سن نے اس ماملے میں تیزی سے کارروائی کرتے ہوئے بیرسیہ ایسا ڈی ایم دیپک پانڈے کا تبادلہ کر دیا ہے لیکن فلحال ماملے میں لوگوں کا پردرشن جاری ہے بھوپال کے بیرسیہ میں نابالک چھاتراؤں کو دھرم چھپا کر سوشل میڈیا پر دوستی کی اور پھر انہیں اشلیل میسج بھیج کر پرطاڑیت کیا جا رہا تھا اب بیرسیہ کے لوگوں کا کہنا ہے اس ماملے کو لے کر بیرسیہ میں بڑا ہنگامہ ہوا جس میں ہندو سنگٹھنوں نے شہر بند کیا اور بڑی سنکھیا میں لوگوں نے بیرسیہ تھانے کا گھیراو کیا تھا کلیکٹر کی سخت کارروائی کے بعد ستھیتی کو کابو میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ماملے میں لوگوں کا گصہ فلحال شانت نہیں ہے ہمارے بیرسیہ کے اندر جب یہ بات پھیلی ہماری بیٹیوں نے جا کر کے تھانے کے اندر اس پرکار سے شکایت کی تو بیرسیہ کے اندر ہجاروں ہندو یوبا ہجاروں لوگوں نے اس بات کا بروت کیا ایک سان ساموی گروز سے چوپڑ بجار سے لے کر کے اور بس اسٹینڈ سے سبھی لوگوں نے بس اسٹینڈ کو تھانے کو گھیراو کیا بیرسیہ چھے سکا ہندو پر جب یہ کھٹا ہوا اور بیرسیہ کے گھڑوان ناغرے کے جب وہاں جا کے گئے تب جا کے انہوں نے ریپورٹ پر کارروائی کری ورنالی پر پوتی کر کے وہ ختم کر دینا چاہ رہے تھے تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پورا ماملہ آخر کیا ہے بھوپال کے بیرسیہ تھانا کشیتر میں نابالک چھاتراؤں کو اشلیل میسج بھیجنے پر لوگوں نے آکروش جتایا تھا ہندو سنگٹھن اور لوگوں نے سڑکوں پر اُتر کر ویرود پردرشن کیا تھا ہندو سنگٹھن نے آروپ لگایا تھا کہ یہاں لب جہاد کا ماملہ ہے آروپی نابالک چھاتراؤں کو اشلیل میسج بھیجتا تھا اور ان کی تصویروں کو ایڈٹ کر کے وائرل کرنے کی دھمکی دیتا تھا شیٹ چھاڑ کی گھٹنا تھی اس میں نابالک بچوں کے ساتھ کوئی گھٹنا کسی پچھ بسیس کو دعا رکھی گئی تھی اور اس پر ایف آئی آر تطکال کر کے اور ان کی گرفتاریاں بھی کری کی جا چکی ہے یہ سبھی باتیں لوگوں کو کنوے بھی کی تھی بتا دی گئی تھی لیکن اس کی بابا جود بھی تھوڑا سا آسانتوس تھا یا کنوینس نہیں تھے وہ پتہ نہیں لیکن پھر آئے اور انہیں اپنا ایک پردرسن کی اور اپنا پکشرا کا گیا پت دیا اور اس پر اور بھی کاروائی کی گئی جو ان کی مانگے تھے باقی ایسے کوئی دکتیں نہیں تھی کہ کاروائی نہیں ہوئی ہے یا کسی ایسانتوس بہت زیادہ ایسا تھا اور سبھی لوگوں سے آگ رہ بھی ہے کہ شاندی بیوستہ میں صحیح پردان کریں ہاں جو ہمارا لوکل بل ہے وہ تو ہے یہ ساتھ میں جو آس پاس کی تھانوں کا بل بھی ہے ان کو بھی سرکشا کے طور پر بلوائے گیا اور ان کو بھی پوائنٹس پر لگائے گیا شاندی پون ہے آپ خود جا کے مارکیٹ میں دیکھ لیں گے جیسے کی ہمیشہ سبازار چلتا ہے اچھے سے چلتا ہے ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں کوئی دکھت نہیں ہے جو سوسل میڈیا پر جو پرتیبندہ آدیش ہوتا ہے کوئی بھی اپاپائے اُلٹی سیدھی نہیں پھیلائے اس کی کاروائی کی نہیں ایسا نہیں ہو اس میں جنکا ماملہ واقعی حیران کر دینے والا ہے لیکن پولیس پر اٹھائے گئے سوال بھی حیران کرنے والے ہیں سوال یہی کی سبوتوں کے باوجود آروپیوں پر کاروائی کیوں نہیں کی گئی تھی انیل ناغر جی میڈیا بھوپال اس پورے ماملے میں بیجے پی کے پور ویدھاک کا بڑا دعویٰ ہے بیرسیہ سے سامنے آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پرتیباندیت سنگٹھن پی اے فائے ابھی بھی سکریہ ہے پردیش میں لف جہاد اور دھرم پریورتن کرانے کا کام کیا جا رہا ہے یہ سب گھٹنا کرم جو ہے ہمارے ہندو سماج کی بیٹیاں جو ہے ان کا غلط طریقہ چاہ پھوٹو کھینچنا اور پھوٹو کھینچ کے پھر اس کو بیبین چوک چوراہ پر دوسرے لوگوں کو بتانا اور یہ پورا گروپ بنا کے یہ کام کرنا اور اس گروپ کو جو نام دیا ہندو نام دیا اور اس گروپ کے اندر لڑکے مسلم اور لڑکیاں ہندو تو اس طرح کا انہیں گروپ بنایا کہ کس کا کس سے سمبند ہے کس کا کس سے سمبند ہے اس طرح کی چیز جب پورے باجار میں پورے باطروں میں گھومی تو ہمارے کچھ یوباؤں نے ان پر نگرانی کی ان کو پتا چلا کہ کون کون لڑکے ہو سکتے ہیں پھر ان کے گھر پہنچے ان سے موبائل چھوڑایا ہے موبائل جبت کیا ہمارے ہندو سماج کے بچوں نے اور وہ تھانے لے جا کے پولیس کو سوپا تو پولیس نے بجایا اس پر کارروائی کرنے کے اس کے اندر جو گروپ بنا ہوگا تھا ہندو نام سے اس کے اندر لڑکے لڑکیاں ہیں آپتی جنک استیتی میں ہیں وہ اس کو انہیں ڈیلٹ کر دیا تو یہی سے پھر سماج کے یہ بلکہ 48 گھنٹے ہوگا ہے تب تک بھی آپ ان کو پکڑ کے نہیں لا پائے اگر جیسے ہی گھٹنا گھٹی تھی اس کے 24 گھنٹے کے اسی روحی رات میں جو لڑکے ہیں اپرادیاں ان کو آپ پکڑ کے ان کو جیل پہنچا دیتے کوٹ میں پیس کر دیتے یہ ساری چیئے گھٹنا گرام دیکھنے کو نہیں ملتا کیوں ایسے کاران رہا کہ پولیس نے تتی چھپانے کی کوشش کیے ڈیلٹ کیے اب یہ تو پولیس نے کیوں کیا اس میں تو یہ ہی جا سکتے ہیں یا تو انہیں پولیس والوں نے کوئی لیندین کیا یا ان کی کوئی الگ پرکار کی ساٹھ گھاٹ رہی ہوگی یہ وہ چاہتے ہوں گا کہ یہ سارا معاملہ دب جا سماج کے اندر نہیں جا موسیقی